کانگریس اور دوسرے جو اس کے الائز ہیں وہ اس طرح سے بتا رہے ہوں گے لیکن آر طریقہ جو صحیح پچھر ہے وہ سامنے آئے گی اپینین پول سے ایک انومان لگایا جاتا ہے ایک پرکار سے ایک سروے کر کے ڈیٹیلز نکالی جاتی ہیں وہ پرنام نہیں ہوتے ہیں یہاں پہ حکومت جو بننی جا رہی ہے وہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی بنے گی اور انشاءاللہ رحمان جو بی جے پی کے خواب دے وہ خواب ہی رہیں گے ہم سب سے بڑا دل بن کر کے ابریں گے یہ تیہ کرتا ہے کانگریس اور دوسرے جو اس کے الائز ہیں وہ اس طرح سے بتا رہے ہوں گے لیکن آر طریقہ جو صحیح پچھر ہے وہ سامنے آئے گی اس کے بعد ہی کوئی بات کی جا سکتی ہے آٹھ اکتوبر کو جمہو کشمیر ویدان سبا چناؤوں کے نتیجے آئیں گے مجھے پورا وشواس ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جمہو کشمیر کی سب سے بڑی پارٹی بن کر ان چناؤوں میں ابرے گی سنگل لارجسٹ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی ہوگی اور کشمیر گھاٹی میں جو بی جے پی دوارہ سمرتیت انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں اور کچھ لائک مائنڈڈ گروپس ہیں ان کے ساتھ مل کر بھارتی جنتہ پارٹی جمہو کشمیر میں سرکار بنائے گی لیکن ان سی کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو کلیر مینڈیٹ ہے دیکھیں انتظار کرتے ہیں آٹھ اکتوبر کا جب ووٹوں کی گھنتی شروع ہوگی ابھی تو ایکزیٹ پول آئے ہیں اوپینین پولز ہیں اور اوپینین پولز ایک انومان لگایا جاتا ہے ایک پرکار سے ایک سروے کر کے ڈیٹیلز نکالی جاتی ہیں وہ پرنام نہیں ہوتے ہیں ایکزیٹ پولز آر نارڈ دا رزلٹس بٹ ایک ٹرینڈز کی سور جاتا ہے اس کا ایک کھاکا وہ پیش کرتے ہیں مجھے وشواس ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جمہو کشمیر ویدھان سبا چناؤو میں شاندار جیت کے ساتھ سنگل آرجسٹ پارٹی ہوگی اور انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہم نے جن کی سپورٹ کی ہے اور کچھ لائک مینڈڈ گروپس کے ساتھ مل کر جمہو کشمیر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی دس سال کے بعد لوگوں کے الیکشن میں پارٹسپیٹ کیا ہے جو 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 جذبہ کتا ہے جو ایکزیٹ پول کے انہوں نے آنکھرے بتائیں اور حضرت بتائیں بہت اچھے ہیں بہت سلی بخش ہیں بیڈی بی کامی لیڈ کر رہی ہے اللائنس کی لائک مینڈڈ پارٹی جو سیکرل مینڈڈ لوگ ہیں اور اٹھے لوگ کے سرکار جو مکشمیر کا تشکیل دیں گے اور سنٹر کو بھی ہمیں ویلکم کرنا ہے سنٹر کو بھی ایک اچھی ملک سرکار جو مکشمیر کو بنوانے کا موقع دے گا اور ہم ویلکم کرتے ہیں پبلک کا اور خاص کرتے ہیں دن لوگوں نے اس کا جو جو جسے پارٹسپیٹ کیا ہے چاہے وہ عملہ ہے چاہے وہ انتظامیاں ہے چاہے وہ پبلک ہے یہ سب کو مبارک باتے تھے ماہرین کے اپنی رائے اور ہمیں کوئی اس بارے میں دور آئے نہیں ہے کہ یہاں جو عوام کی طرف سے منڈیٹ ملا ہے ملنے والا ہے جس کا اعلان پرسوں ہوگا آٹھ تاریخ کو وہ ایکسپیکٹڈ لائنز پر ہوگا یہی کہ جمہو کشمیر کے عوام یہ چاہتے ہیں جیسا کہ ان کا ووٹنگ پیٹرن رہا ہمارے پورے خطے میں جمہو میں کشمیر میں شہروں میں گاؤوں میں وہ یہی ہے کہ ایک نان بی جے پی سیکلر گورنمنٹ بن جائے میری رائے میں میری اسیسمنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگوں کی خواہشات ہیں اس کے مطابق منڈیٹ ملا ہے اور دیا ہے لوگوں نے اور جس کا اعلان آٹھ تاریخ ہوگا ماہرین کے اپنی رائے ہیں ہر ایک ادارے کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی اسیسمنٹ کر لے جائزہ لے ایکسٹ پول کے بارے میں جو بھی چرچہ ہے وہ اپنی جگہ پر لیکن ہم انظار کر لیں گے اب ایک ہی دن بچ چکا ہے آٹھ تاریخ کو ہم اعلان کا انتظار کر لیں گے اور میری نظر میں اعلان جو ایکسپیکٹڈ لائنز ہیں جو عوام کی طرف سے آج تک گہمہ گہمی رہی ہے جمعوں میں یہاں پر تو صاحب ظاہر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آج سی سرکار بنیں جو بادہ بند ہوں تاکہ جمعوں کشمیر کے عوام کو راحت ملے یہاں کے حقوق کی بحالی ہو کیا ہم آپ کی باتوں کو اشارہ یہ بھی مانیں جو کولیشن یہاں پر ہے اس کا پلڈا شاید باری ہو سکتا ہے لازمان سیکولر جو اتحاد بنا ہے اس کا پلڈا باری ہوگا اور میری راہ یہ بھی ہے کہ جو بھی نان سیکولر بی جے پی نان بی جے پی پارٹیز ہیں سیکولر پارٹیز ہیں ان کا اتحاد ہونا بہر صورت ضروری ہے اور ایسا ہی لگ رہا ہے کہ لوگوں کی خواہشات بھی ہیں منڈیٹ بھی انہیں لائنس پر ہوگا یہاں پہ حکومت جو بننی جاری ہے وہ نشل کانفرنس پر کانرس کی بنے گی اور انشاءاللہ رحمان جو بی جے پی کے خواب تھے وہ خواب ہی رہیں گے اور جو ان کا یہاں پہ ایجنڈا تھا وہ ایجنڈا جو ہے لوگوں نے اس کو جواب دے دیا جو انہوں نے یہاں پہ ان دس سالوں میں کیا اس کا جواب ووٹ سے دے دیا کیونکہ یہاں کے لوگ جو ہے پرامن لوگ ہے آمن پسل لوگ ہے وہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے اور واحد ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے وہ ہے ووٹ ووٹ کے ذریعے ان کو ایک میسیج بھی لگئی کہ یہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں یہاں کے لوگ پاکستان نہیں چاہتے یہاں کے لوگ کوئی آزادی نہیں چاہتے یہاں کے لوگ وہی چاہتے ہیں جو ہم سے یہاں پہ چھینہ گیا تو اگر وہ چیز انہوں نے یہاں پہ ہم سے چھینہ ہے تو لوگ اس کے خلاف ہیں نو ڈاوٹ کے آج یہ دیکھتے ہیں کہیں پہ بھی جو بی جے پی کے وہاں پہ جلسے ہوتے ہیں وہاں پہ ان کے فنکشنز ہوتے ہیں وہ ہم سے بھی بڑے ہوتے ہیں مگر وہ کس بلبوتے پر ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں اور ہر ایک یہاں پہ جانتا ہے اور اس کو ان کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ روان آٹھ تاریخ آئیں گے اور جو کل ایکزٹ پول تھا تو اس میں بھی ان کو پتا چل گیا کہ ہم کہاں پہ ہیں اب وہ ادھر ادھر کا کر لیں گے جو یہاں پہ کچھ آزاد امیدوار ہیں کچھ باقی لوگ ہیں ان کو کنٹیکٹ میں کریں گے باقی چیزیں کریں گے اگر اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا ان کو وہی کرنا چاہے جو لوگ یہاں چاہتے ہیں